مولانا حافظ الحاج محمد ابراہیم خوشتر صدیب کے پاسر رضی نے آج جمعی حتمال سے پہلے فرمایا ہے سدق الله مولانا العظیم وصدق رسوله النبي الكریم ونحن على ذلك من الشائرين والشاكرین والحمد للہ رب العالمین صدیقین نبیین مرسلین کے پیشوا احمد مختار مدنی تاجدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں عدب و احتیام کے ساتھ درود و سلام عرض کیجئے صدی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں یہ بھی ہے کہ وہ ہر ممانے میں اپنے قصور اپنے این اور اوبجیکٹس کے اعتبار سے عبراد و مقاصد کے اعتبار سے مضبوط ہو اس کے عبراد و مقاصد میں کسی قسم کی کوئی کمدوری نہ ہو وہ سوسائی کی کے دباؤں سے دبتا نہ ہو آؤں غلط قسم کے لوگوں کی میجریتی سے اس پر کوئی اثر نہ پڑھنا ہو اسلام اس معاملے میں شروع سے اور آج تک نہائیت مضبوط رہا ہے اور اس کی پولیسی نہائیت مضبوط اور سٹرونگ پولیسی رہی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ یہ دعویٰ کرتا چلا آیا ہے اور آج بھی اس کا یہی دعویٰ ہے جس دن اس نے دنیا کے سامنے اپنا فارمولہ اپنا عقیدہ اور اپنا راز اور مقصد جب اس نے پیش کیا تو اس دن بھی اس کا یہی علام تھا کہ وہ ایک سچا مت سکے سچوں کو بلاتا ہے سچوں کی وہ مدد کرتا ہے اور سچائی کی مطابق دیتا ہے آج بھی اسلام کا یہی فارمولہ ہے اسی اعلان کے اور اسی اعلان کی مطابق وہ دنیا کی تمام گوھو مطابق دیتا ہے کہ آجاؤں سچائی کی مطابق کیوں کہ دنیا کی تمام خرابیاں بے چینیاں و پلشانیاں اس وقت تک نہیں ختم ہو سکتی جب تک کہ سچائی کا کنٹرون نہ ہو جب سچائی کا کنٹرون دنیا پر ہوگا تو اس وقت بہتری دنیا سے برائی کا خاتمہ ہو سکتا ہے اسلام سے اسی کی لوگوں کو سچائی کی طرف دابت دیتا ہے یہ تیچ ہے کہ غلط قسم کی لوگوں کی میں دیتی ہے یہ تیچ ہے کہ آج کی سسائی کی اسلام کو قبول کرنے کے لئے اور فکریش کا نہیں دے لیکن یاد رشتی کہ سسائیٹی کچھ کیوں نہ ہو جائے لوگوں کے مزاج کی پھر ہی کیوں نہ بدل جائے لیکن حق حق ہے اور سچ سچ قرآن خریم نے یہ لانی کیا اور فرمایا کہ قرآن معصد خیر اے لوگوں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اس میں تمہارا اپنا ہی مائدہ ہے تمہارے دین کا فائدہ دنیا کا فائدہ تمہاری سسائیٹی کا فائدہ جب تم اپنا قمبہ اپنا گھر اپنی سسائیٹی اور اپنے خاندان کی بنیاز کو جب تم رکھنا چاہو تو اس کو سچائی پر بنیاز رکھو اس سے نتیجہ ہی ہوگا کہ تمہارا گھر تمہاری سسائیٹی اور تمہارا قمبہ ہر قسم کی برائی اس سے محبوط ہو جائیتا سرکار دعالی خدا قبیق و امی حضرت محمد مصطفہ صدد اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان کس قطع پسیلت افروب ہے اور اس حد سکت کتاب بار بار دعوت دے رہا ہے سرکار دعالی صدد اللہ تعالی علیہ وسلم لے ایک مومن کامل کی علاوث جو بیان کی ارشاد فرمایا کہ جو مومن کامل ہوگا اس کے اندر وہ باتیں کبھی نہیں ہو سکتی یعنی وہ کبھی چھوڑا نہیں ہو سکتا مومن ہو اور چھوٹا ہو یہ ہو نہیں سکتا اس طرح جہاں نائی چھوڑی وہاں جانا ہوگا جہاں ایمان ہوگا وہاں سچائی ہو سچائی نہیں ہے اس کامل کریے جہاں ہمارا ایمان آئی کامل کیا ہے ایمان ہمارا مکمل نہیں ہے کیوں کہ جہاں ایمان ہوگا اس کامل کریے سکت کاری دعالی صدد اللہ بابتا رہنے کو سلسل کرنے فرمایا کہ مومن کامل جو ہوگا وہ کبھی چھوٹے ہی بول سکتا اور اشار سمایا کہ وہ چھگڑا نہیں کرے گا لائی نہیں کرے گا اگرچہ اس کا حق نکرتا ہوگا اگرچہ وہ اپنی بات میں سچا ہوگا لیکن پھر وہ چھگڑے گا نہیں وہ چھگڑے اور لائی کو پسند نہیں کرے گا یہ ہے مومن کامل کی علامت اور یہ ہے ایک اچھے اور سچے مسلمان کی سچی پہچام دوسری روایت میں سرکانِ دعالی صدد اللہ بابتا رہی صدد اللہ بابتا رہی سے اشار سکتا ہے کہ ایک مسلمان نے تمام باتیں ہو سکتی ہر آدمی مختلف نیچہ پکتا ہے ہر آدمی کا نیچہ الگ الگ ہے ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کی نیچہ مختلف ہو نیچہ میں آسط میں سکر اپنے اس کے اختراف ہو یہ ہو سکتا ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی مسلمان چھوٹا ہو یہ نہیں ہو یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی مسلمان خیانت کرے خیانت کرتا ہے آپ کو کسی آدمی نے کچھ پیسہ دیا روپیہ دیا کہ اس روپیہ کو اس کام کے لیے میں آپ کو دیتا ہوں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ اس روپیہ کو دوسرے کام میں وہ خمچ کرے ایک آدمی نے روپیہ دیا رشنے کے لیے آپ اس کو رکھیں لیں اس آدمی نے آپ کو سمجھا کہ آپ امین ہیں آپ تصدیل ہیں اس نے آپ پر حروسہ دیا اس نے آپ کو اٹھا سکتا جا اب آپ میں یہ حق نہیں پہنچتا کہ آپ اس کے روپیہ خیانت کریں سرکار دعالی صدی اللہ علیہ وسلم نے اکشاف فرمائے کہ مسلمانوں میں دوسرے دو عادتے ہیں یہ نہیں ہو سکتی مسلمان خائم نہیں ہو سکتا مسلمان چھوٹا نہیں ہو سکتا انتظر یہ کہ اسلام کتنی موچی قدرے رکھتا ہے اس کی خوبیوں کا محل کتنا موچا ہے سرکار دعالی صدی اللہ علیہ وسلم کی قدرے والے کس منزل میں ہی اور کس منزل میں ہی حضرت سکتا ہے سرکار دعالی صدی اللہ علیہ وسلم کا جنی ارشاد بھی عجیب و غریب ہے حضور صدی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ایک آدمی نے جھوٹ کو چھوڑ دیا چھوٹ کو اس نے ٹاکھ کر دیا چھوڑ دیا حانا کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے چھوٹ کو چھوڑ نہیں جائے چھوٹ تو ایک ہی چیز ہے کہ جس کو چھوڑ دینا جائے مرحب ایک آدمی ایورا چھوٹ کو چھوڑ دیتا ہے ٹاکھ کر دیتا ہے حضور صدی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا مقام جنت کے کنارے بنایا جائے گا جنت کی سائج میں جنت کے کنارے اس آدمی کے لیے مقام بنایا جائے گا جس نے جھوٹ کو چھوڑ دیا یعنی جھوٹ کو چھوڑ دینے والا اللہ کے نصیب اتنا برکریدہ ہوتا ہے کہ اس کا مقام جنت کی سائج میں اور جنت کے کنارے بنایا جائے گا اور خضور صدی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی وہ ہے کہ جو چھکڑا کرتا ہے کسی آدمی سے لڑائی کرتا ہے اور وہ اپنے پوائنٹ میں لڑائی کرنے میں سچا ہے ان کو صحیح لڑائی کرتا ہے وہ چھکڑا کرنے میں سچا اس کا رائط ہے کہ وہ لڑے اس کا رائط ہے حق ہے کہ چھکڑا کرے لیکن اس کے مابوسیت وہ چھکڑے سے بچ جائے وہ چھکڑے کو پسکڑا نہیں کرتا میرے پوست انتادہ جی اس آسمان کے لیے سمیتے ہو ایسے لوگ تو آپ کو بہت ملیں گے جو لڑ کر کے اور چھکڑ کر کے جھوٹ کو سچ بنا دے ایسے لوگ تو بہت ملیں گے جو اپنے پیشے اور روپے اور منی پاور سے جھوٹ کو سر پنا دیتے لیکن ایسا آدمی کہ جو حق پر ہو سچا ہو لیکن کس کو چھکڑے اور لڑائی سے پرہز کرتا ہے کیوں اس لیے کہ چھکڑے اور لڑائی سے ستنا ہوتا ہے ناما ہوتا ہے مدیشانی ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا آدمی جو 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 رائی اور جھکڑے سے پرشتا ہو اگرچہ وہ سچا ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا مقام جنت میں بنائے گا ہے اور اس بات کا مستان ہے کہ اس کو جنت میں سکیج دیا جا ہے اس کا مطاب جنت میں ہوگا کیوں کہ وہ جنرے اور جنرے کے مبچتا ہے یہ ٹھیک نہیں تیسری بات سرکالی دعا صدقہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بھی اشان فرمائی ہے جن کے آداد اچھی جن کا اخلاف اچھا ہے اچھی آدد ہے اچھا اخلاف ہے سرکالی دعا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے وہ لوگ ہیں کہ جن کا مقام جنت کے اوچھے اسٹیج میں ہوگا یہ لوگ پڑے اوچھی اسٹیج میں تشریف رہتے ہوں جنت میں کیوں کہ ان کی آداد اچھی ہے ان کا ارداد اچھا ہے آپ انتازہ کر رہے ہیں کہ سرکالی دعا سرکالی دعا اور شہریت کی تعلیم دیتا ہے یہاں ہوں ایک اچھے شہری اور اچھا سرکالی دعا آپ کس طرح پڑ سکتے ہو کیسے ہو سکتے ہیں ایک آدمی جھوٹ نہیں بولے گا ظاہر ہے کہ وہ گھر میں بھی اچھا ہوگا باہر میں بھی اچھا ہوگا گورنمنٹ میں بھی وہ اچھا ہوگا کیونکہ وہ جھوٹ نہیں بولتا ایک آدمی جھگڑا نہیں کرے گا تو وہ اپنے گھر والوں کے لئے بھی اچھا ہے اپنے نائفر اور اپنے پروسی کے لئے بھی اچھا ہے ملک اور قوم کے لئے بھی اچھا ہے اسلام اس مات کا حکم دیتا ہے وہ صرف یہ نہیں کہ وہ اس کے اندر صرف مدربی فائدہ مدربی فائدے کے علاوہ اس میں دینہ کا بھی فائدہ ہے ملک کا بھی فائدہ ہے قوم کا بھی فائدہ ہے سنتے چاہیے چھوٹ کی مطمئن سرکارے تو آج صلی اللہ اتار آج صلی اللہ نے کی اور اسی طرح فرمایا کہ چھوٹا آدمی جب چھوٹ بولتا ہے تو اس کے مو سے جو بو نکلتی ہے اس کی وجہ سے جو خرشتہ ہے وہ ایک میل دور ہو جاتا ہے واللہ ایک خرشتہ جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے ایسے شخصے کے جو چھوٹ بولتا ہے انتاکہ کی کہ چھوٹ یہ کس قدر بری شکلت ہے اور ایک حدیث میں یہ بھی شکلت برمایا کہ چھوٹ بولنے سے آدمی کا مو کالا ہو جاتا ہے مانتاکہ اللہ انتاکہ بسائے اس کے مو پر یہی اور کالا پن آجاتا ہے یاد رکھو آدمی کا رنگ چاہے کالا ہو یا بورا لیکن ایک آدمی اگر جو اس کا رنگ کالا ہے لیکن ہو وہ سچا تو میرے دوست تو اس کا چہرہ بھی چاند اس طرح چھوٹا ہے رنگ کی بات نہیں ہے یہاں رنگ کچھ بھی ہو سچا آدمی بہرام سچا ہے لیکن لیکن ایک آدمی چاہے اس کا رنگ کتنا ہی گوڑا ہو لیکن اگر وہ چھوٹا ہے تو اس پر ایک سیاہی آجاتی سے اور دیکھنے والے جو نظر والے وہ دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں کہ یہ آدمی چھوٹا ہے یا سچا ارشاد فرمایا کہ چھوٹے آدمی کا مخ کالا ہو جاتا ہے ارشاد فرمایا کہ ایسے آدمیوں سے بچنا چاہیے اسلام کس قدر عجیب و غریب مصر ہے جو ہمیں ہر قدر پر سچا ہی دعوت دیتا ہے ہماری سسائیٹی بھی اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں مثلا ایک آدمی آپ کو سچا سمجھتا ہو اور آپ اس سے چھوٹ بول رہے خدا نہ کریں اور اس دنیا میں ایسی باتوں کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہوشیاری ہے یعنی کسی کو دھوکہ دینا کسی کے سامنے خلق بات کرنی اور یہ سمجھنا کہ وہ بہت ہوشیار ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس سے دادا بے وقوب دنیا میں بہت ہوتی ہے جس چویز کو لوگوں نے ہوشیاری سمجھتے کی خلیج سے بے وقوفی اور خیراتت کی آلامت سے اس بودی شرکو سرکار دعا سرکار دعا سرکر دعا راہی سرکر دے سامانا داری کیا اور اچھا کرنایا کہ یہ بڑے خضب کی بات ہے یہ بہت بری بات ہے کہ ایک آدمی تمہیں سکیہ سمجھتا ہو تم اس کے سامنے جھوٹ بولتے تم اس سے بات کم ہے اور وہ آدمی سمجھتا ہے کہ یہ آدمی اس سے سج بولنا ہے اور تم اس سے جھوٹ بولنا ہے یہ بڑے ضرم کی بات مقصد یہ ہے کہ ایک آدمی آپ پر اپنا ٹرسٹ بھی خمجھتا آپ پر وہ ٹرسٹ کرتا ہے اعتماد کرتا ہے بھروسہ کرتا ہے اور وہ آپ سے کوئی بات پوچھتا ہے کوئی مشورہ آپ سے کرتا ہے اور آپ چھوٹ بولتے ہیں اس کے سامنے اور وہ آپ کو سچا سمجھ رہا ہے اندازہ یہ کتنے بڑے ظلم کی بات ہے اور اس سے ہوگا کیا اس لیے ہوگا کہ اس پہ جانے کا تو خیلت اللہ تعالیٰ حافظ و ناصر ہے لیکن ایسا آدمی سوسائیتی مطلب ہو جاتا ہے اہز آدمی کا کوئی مقام نہیں ہوتا اور وہ اپنی غیط باتوں کی وجہ سے قدری بور پر پتناوں اور تباہ اور برباد ہو جاتا ہے سرکار دعالم فضا حمی و علمی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی ہداییوں کی ہماری سوسائیتی میں ایسی باتیں بہت ہوتی رہی کہ بات لوگ ہشی اور مذاب میں جھوٹ بات بولتے تھے جھوٹی بات کرتے ہیں اور کہ ہم نے تو مذاب کیا تھا ہم تو تم سے ہشی ہشی نے ایسی بات کر رہے تھے اسلام نے فرمایا کہ نہیں وہ ہشی اور مذاب کا موقع اور ہے اور جھوٹ اور سچ واری اس سے اور ہے ہشی اور مذاب اس کی الگ جگہ ہے لیکن جھوٹ تو ہشی اور مذاب میں نہیں بول سکتے اسشاق فرمایا کہ ہشی اور مذاب کرنے کے لئے اور بھی بولتی کی مگر جھوٹ بولنا مذاب میں اور یہ کہنا ہم نے تو مذاب کیا تھا اسشاق فرمایا کہ یہ بھی ایک مومن کی شان کے خلاف ہے ہشی اور مذاب میں بھی جھوٹ رہی بولا جاتا اور ہمارے سامنے رکھی اس مسائل کی آل جا ہے اور تو غدر اور کمہ چاہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ صلی اللہ ایک صحابی اکشاق فرماتے کہ میری ماں کے گھر حضور صلی اللہ علی صلی اللہ تشریف ہر میری ماں نے مجھے بلائیا اور کہا آؤ میں تبہ دونگی صحابی آپ کہتے ہیں کہ میری ماں نے بلائیا اور کہا میں دونگی حضور کے سامنے سرکار تعالی صلی اللہ نے فرمایا کہ اے صحابی آپ تم نے کہا میں دونگی کیا چیز سن دوگے کیا چیز سن دینا چاہتے صحابی یا 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 صلی اللہ میں نے اتنے بیٹے کو اس لئے بلائیت میں اس کو خجور دونگی فرمایا کہ اب بلکل ٹھیک ہے اس لئے کہ اگر تم اس کو خجور نہ دیتی اور خالی تم یہ کہتے آؤ تمہیں میں دونگی اور کچھ نہ دیتی تو یہ جھوٹ ہو جاتا اور یہ جھوٹ تمہارے نام عمال میں دکھا جاتا ہم لوگ بچوں سے کہتے آؤ بیدے یہ چیز ہم تم کو دے گے حالا کہ ہم نہیں دے دیتی لگوں کو بلاتے بیسے ادھار آ جاؤ میں تم کو یہ چیز دیتا ہم حالا کہ ہم نہیں دے دیتے یہ چھوٹ ہے اس سے بچوں کا خراب ہو سکتا ہے ایک مرسلہ بچوں کو آپ غلط بات کسی بولتا ہے اگر کو چیز آپ کو دے نہیں ہو آپ اس کو دے دیں اور نہیں تو کہ دیجئے بیٹے میں دے دوں گا یا یادت بات ہے لیکن ایسا بات آتا بچوں سے کہ آپ پورا نہ کہیں ایسی بات کہنی کہ ہم پورا نہ کہیں تو اس سے یہ دل نکلے گا کہ بچے سکھیں گے کہ میری ماں جھوٹ بولتی ہے اور چند دنوں کے بعد آپ عزت اور عظمت بچوں کی نظر میں نہیں رہیں مثلا ہماری سوسائی میں بچے پیسے مانگ دیں یہاں یہ کاف کا سکتر بہت جدہ ہے اس بچے کو دیکھو وہ کاف لینے کے دیئے کھلا ہوگا ہے ماں بچوں کے ہاتھ بھی آؤ کاف دینا پیسہ دینا اس سے ہو سکتا ہے کہ بچوں کا کریکٹر خراب ہو آج آپ نے 5 سین دیئے کل آپ 10 دس دیں گے اس کے بعد 20 دیں گے اب بچوں میں جلس اور لانچ پیدا ہوتا آج وہ 5 سائی کو سمجھیں کہ یہ 5 ہے اس کے 20 مانگیں اور پھر 50 مانگیں اور جب آپ نہیں دیں گے تو دھر لگی جائی ہوگا کہ وہ چوری کریں اس لئے وہ جو future اور اس پہلے آنے والا ہے اس کو پہلے ختم کر دو اور بچوں کو سب ڈیا دو کے دیتے ایسا نہیں دیتے بچوں کو اچھا سلاو کپڑا اچھا پہ نہ ہو اگر وہ 5 سنس آپ سے مانتے ہیں تو 10 سنس کی کوئی چیز لے کر ان کو کھلا دو یہ زیادہ اچھا ہے لیکن بچوں کے ہاتھ میں کاف دینا یہ ایسا ہی ہے جیسے بچوں کے ہاتھ میں آپ گن اور وردو کھاتے آج تو آپ پیار و محبت کے سا کچھ دیں گے لیکن وہ ہی بچہ جب وہ سمجھے گا کہ یہ جیل کے اچھر روپیہ بھی رکھنا چاہتے تو پھر وہ آپ سے پیسے مانگے گا جب اس کے جیل میں پیسے ہوں گے آج وہ فائیس سنٹ میں ایک چیز خرید تا ہے کل وہ ٹھین سنٹ میں خرید دے گا اور اس کے بعد بھی وہ ٹوئنٹی فائیس میں خرید دے گا اور آہستہ آہستہ اس کا لانج بارتا چلا جائے ماں کی چیزوں گولے گا باب کی چیزوں گولے گا اس وقت آپ شکایت کریں گے کہ مولانا ساتھ میرا بچہ ایسا ہو گیا بتائی اس میں قصور کس کا ہے قصور میرا نہیں قصور آپ کا ہے کہ آپ میں بچوں کی حیات کو خراب کی اگر پہلے دن سے ہی آپ کہہ دیتے کہ ہے جس کو حضابت دے میری نصیتوں پر مور کرو اس سے جھوٹ کا دروازہ کھلتا ہے اس سے عیش بی کی رکی ہو جاتے کیونکہ جب آج بچہ کن کا جوال ہوگا پھر وہ میرے دوستو کلک کے دروازے پر جائے گا پھر وہ سنیمہ کے دروازے پر پھر وہ کسی اور دروازے پر جائے گا اس وقت آپ مجبور ہوگے اور وہ بچہ اور کنٹول ہو چکا ہوگا اس لئے ضرورت ادبات کیے کہ آپ جو بچہ آپ کے کنٹول میں ہے اگلی سے آپ اس کی اچھی عذب پینا کرنے کی اس میں کوشش کریں اور پیسو سے اس کو بچائیے اور ہمیں سچ بول لیں اور سچائی پر عمل کی تو فیخ عطا فرمائیں وما علی اچھ ادبات بھی